اسلام علیکم دوستو جو کام ہمارے بادشاہوں کو بہت پہلے کر دینا چاہیے تھا جو کام ہمارے علماء اور مشایخین کو بہت پہلے کرنا چاہیے تھا مگر نہیں ہوں سکا کام وہ اور آج ایک دہریے چیف منسٹر نے وہ کام کر دکھایا ہے کرالا کے چیف منسٹر پنرائی ویجائن نے جو بے انتہا اہم فیصل یہ ہے نمبر ایک جہیز کو مٹانے کے لیے تمام کالیج کے سٹوڈنٹس کو ڈگری ملنے سے پہلے انہیں ڈیکلیریشن سمیٹ کرنا ہے کہ وہ شادی کے بعد شادی میں جہیز نہیں لیں گے اور اگر وہ جہیز لیں گے تو لیگل ایکشن لیا جائے گا سبحان اللہ اور دوسرا جو اہم ڈیسیشن انہوں نے لیا ہے وہ یہ ہے کہ تمام گورنمنٹ ایمپلائز شادی کریں گے تو ایک مہینے کے اندر یہ ایفیڈاویٹ سمیٹ کریں گے کہ انہوں نے کوئی جہیز نہیں لیا ہے اور اس پر ساس اور سسر کے دستخد لینے ہوں گے سرکاری حکامات پر کتنا عمل ہوتا ہے تو آپ بھی جانتے ہیں تو میں بھی جانتا ہوں لیکن ایک ذہریہ چیف منسٹر نے جو مثال خائم کی وہ ہم ہمارے علماء ہمارے مشاقین کو بہت پہلے خائم کر دینا چاہیے تھا کیونکہ جہیز بہت بڑا ظلم ہے اس دور کا اور ظلم حرام ہے یہ آپ جانتے ہیں یہ فتنہ ہے یہ بھیگ ہے یہ غیر قوم کی نقل ہے یہ سوشل بلاک میل ہے لیکن چیف منسٹر کیرالا کے اسٹیپ کو اپناتی ہوئے اگر ہم بھی آج یہ کریں کہ اپنے مدرسوں اپنی جماعتوں اور اپنے سلسلوں کے اندر اس رول کو نافذ کریں تو دیکھئے جہیز صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا قرآن کی ایک آیت یادہ رہی ہے سورہ محمد کی کہ اگر تم پھر جاؤ گے یعنی اگر تم سٹل نافرمانی پر اڑے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ دوسری خوم کو ریپلیس کر دے گا اور وہ تمہاری طرح نہ ہوں گے یہ واقعہ چیف منسٹر کیرالا کا واقعہ اس آیت کا ایک ثبوت ہے دوستو یہ بات جب ہم ریکویسٹ کرتے ہیں علماء اور مشاقین سے تو جو اعتراضات جو بلکہ تکفیر کی حد تک سلے جاتے ہیں لوگ اور ہم پر تانے کرتے ہیں جی بجیب گھٹیا الزامات لگاتے ہیں سب سے اہم الزام یہ ہے کہ 3% علماء مدرسوں سے نکلنے والوں کی تیزہ 3% ہے مشاقین کی تیزہ 5.5% ہے 3.5% کو آپ ٹارگٹ بنایا ہوئے ہیں صرف دشمنی کی وجہ سے ہر مسئلہ لے کے علماء کے اوپر آپ انگلی اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں 96.5% لوگ ڈاکٹر انجینئر وغیرہ لاکوں کروہوں کا جہاز لے رہے ہیں آپ ان کو کیوں نہیں کہنا چاہتے ہیں اور جہاز کی ذمہ دارتا ہے عوام ہیں علماء کہاں سے ہیں نہیں دوستو میں اس غلط میں ہی کو دور کرنا چاہتا ہوں ہم علماء کو کیوں خاص طرح مخاطب کرنا چاہتے ہیں دیکھئے علماء اور مشاقین کے اس امت پر جو احسانات ہیں ہم پر یہ احسانات ہیں کہ ہم کچھ بولنے کے اگر خابل ہوئے ہیں تو یہ انہی علماء اور مشاقین ہی کی دین ہے جن کے لٹریچر کو پڑھ کر ہم نہیں سب کچھ سیکھا ہے لیکن قط خلط لہامہ قصبت و لکمہ قصبتم سابق میں ہمارے علماء اور مشاقین کی عظیم خدمات کا خراج ہم خراج دیتے ہوئے نئی نسل کے آج کے دور کے علماء اور مشاقین کو ہر چیزیں معاف کرتے ہیں بری کرتے ہیں مستثنہ کرتے ہیں یہ ایسا نہیں ہو سکتا دوستو دوسری بات 3% ہیں لیکن جیسے برہمن 1% ہے لیکن 99% ذہنوں کے اوپر حکومت کرتا ہے ان کے ذہنوں میں غلامی کو ایسے بٹھا دیا ہے جیسے غلامی خود ایک کوئی بہت بڑا بھگوان ہو بلکل ایسی طرح ہم بھی کبھی اسلام آنے سے پہلے یہی رڈے راؤ تھے ہمارے دماغوں میں بھی وہی پرندت پرستی ہے جو انہوں نے کہا مان لیا قرآن جیسے کہتا ہے کہ جو چیز کو انہوں نے حلال کیا ہم نے کہا حلال ہے جو چیز کو انہوں نے حرام کہا ہم نے کہا حرام مان لیا آج ہماری بھی یہی رویش ہے پھر ہم علماء ہی کو کیوں خاص طور پر ریکویسٹ کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ مدرسوں سے نکلنے کے بعد چاہے کوئی جمعہ کا خطبہ ہو کوئی شبہ میرا شبرات کا جلسہ ہو کوئی بھی مذہبی عنوان سے جتنی بھی ہوں گی وہاں پر صرف علماء کو داخلہ دیا جائے گا جمعہ کے خطبوں میں مسجدوں کی کمیٹ لی فیصلہ کرتی ہے کہ صرف علم کھڑا رہے گا وہاں پر بلکہ علماء میں بہت بڑی اتداد ایسی بھی ہے جو غیر عالم کی تفریروں کو سننے سے منع کرتے ہوئے صد گناہ خرار دیتے ہوئے ویڈیوز جاری کرتی ہے تو چونکہ یہی لوگ موڈل ہیں یہی لوگ ہمارے مذہبی رہنما ہیں ہمارے قائد ہیں ہمارے مربی ہیں انہی کے موڈل کے اوپر ہم چلتے ہیں تو اس لیے اس موڈل کو فالو کرتے ہوئے عوام ذمہ دار ہے عوام ہی ذمہ دار ہے اس جہز کی لانت کی لیکن ان کے پاس موڈل وہ مرشد ہیں ان کے پاس موڈل وہ علماء ہیں جو ایسی شادیوں میں پہلے جا کے شریک ہوتے ہیں بات دراصل ایسی ہے دوستو کہ جہز کے حرام ہونے میں ان کو کوئی اختلاف نہیں یہ جہز کے حرام ہونے فضل خرچیوں کے حرام ہونے پر بہت دھنٹوں بولتے ہیں جو اصل مسئلہ تھا ایسی شادیوں میں شرکت شراب حرام ہے بولنا بڑی بات نہیں ہے شراب سے روکنے کا کام یہ لوگ یہی ان کا جو رویہ ہے کہ شرکت کرنے کا معاملہ جہاں بھی آتا ہے وہاں موبہم بات کرتے ہیں کیوں کیونکہ ان کے استاد نے یہ کہا ہی نہیں کہ ایسے ہی ذاوت میں شرکت کرنا حرام ہے بینک حرام انشورنس حرام داری کٹانا حرام وغیرہ وغیرہ فیمیل ایڈوکیشن حرام اس لئے حرام حرام کا دماغ میں بیٹھ گیا ان کے کہ یہی باتیں ممبر سے اور جب سے حرام حرام بولی جاتی ہیں لیکن ایسی شادیوں میں شرکت کرنا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح کے طریقے کو سختی سے اپنانا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی خاتون جنت حضرت فاطمہ کی جو نکاح ہوا تھا یا حضرت علی کا غلیمہ جیسا ہوا تھا اس طریقے پر ہی کرنا حلال ہے ورنہ جو بھی چیزیں اس میں شامل کی جائیں گی مہارانی جودہ بائی وغیرہ کی یہ حرام ہے ان کو کہا نہیں گیا ان کے استاد نے بھی نہیں کہا ان کے استاد کے استاد نے بھی نہیں کہا کیوں کہ ان کے استاد کے استاد کے استاد کے زمانے میں یعنی ہمارے عقابرین اور اسلام کے زمانے میں جہز تھا ہی نہیں اس لئے وہ لوگوں نے نہیں کہا لیکن آج تو کہہ سکتے ہیں نا دوستو جہز کیا ہے ایک روپیہ جو والدین کے لڑکی کے والدین سے خرچ کروایا جاتا ہے وہ جہز ہے وہ حرام ہے رسم و رواج کے نام پہ ہو فرمائی سے ہو ڈیمان سے ہو بلاک میل سے ہو کچھ بھی ہو اور جہز کی شکلیں مختلف ہوتی ہیں کہیں کھانا کہیں پراپرٹی کہیں سامان وغیرہ وغیرہ ہر چیز یہ جہز ہے اور یہ جہز ہی ہے جو آج پوری امت کی غربت اور افلاس کا یہ جہز ہی ذمہ دار ہے اس لئے نبی کا طریقہ جب تک اپلائی نہ ہو نہ تو وہ سنت مکمل ہوگی اور کسی کو اجازت نہیں دی جا سکتی اگر کسی کو اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ سنت کے معاملے میں کسی بھی غزم کا کوئی امینڈمنٹ کرے کوئی کنسیشن نے لے تاریخ جمعیل صاحب کو اس لئے کنسیشن نہیں دیا جا سکتا کہ وہ چونکہ بہت بڑے دائی ہیں لہٰذا وہ کسی ہزار دو ہزار کروڑ کی شادی میں جا کے شادی کے دن کا کھانا کھائیں جو جائز نہیں ہیں کسی ایم پی ایم ایل اے کو اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ صرف اس لئے کہ وہ خوم کے خدمت کر رہا ہے لہذا وہ اپنی بیٹیوں کی شادیوں پر کرلون روپیہ خرچہ کر دیا جائے کسی تاجر کو صرف اس لئے کہ وہ جماعتوں کو اور مدرسوں کو فنڈنگ کرتا ہے اس لئے اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ جیسے چاہے منگری سانچک کرتا پھرے اپنی سوسائٹی میں کسی شادی خانے والے کو اس لئے یہ چیزوں ان کی انکم کو جائز خرار نہیں دیا جا سکتا کہ وہ دینی کام کرتے ہیں نمازیں پڑتے ہیں کیا ان کو نہیں معلوم کہ ان کے بینکٹ حال میں شراب خانہ کھولنا حرام ہے وہ خود بولے کہ حرام ہے تو پھر یہ جہز یہ منگنی یہ جڑے کے رخم لینے والی شادیوں کے لئے اڈے فراہم کرنا میں جانتا ہوں چونکہ اس مسئلے پر علماء کہنا ہی نہیں چاہتے اس لئے ان کے ذہن بالکل واضح ہے کہ جی منگنی کے لئے شادی خانہ دو شادی کے لئے شادی کے لئے کھانے کے لئے جیسا بھی دو وہ کما رہے ہیں اور مس لاکھوں کما رہے ہیں زمینوں پر خبزے کر کے شادی خانے بنا کے کمائے چلے جا رہے ہیں لیکن کیا وہ احمدنی حلال ہے خاضی وہ نکاح جس میں نغزد مہر نہیں ہے میرے نبی کی سنت میں کوئی نکاح ایسا نہیں ہے جس میں ادھار مہر رکھا گیا کیا وہ نکاح کیا وہ انکم حلال ہے جو وہ کما کے لئے کے جا رہا ہے دوستو مختصر یہ ہے شدت پسندی بہت خطرنا چیز ہے شدت پسندی کی وجہ سے خومیں برباد ہوتی ہیں اللہ کے نبی نے اتنا اچھا طریقہ دیا نکاح کا کہ اسے زندگی آسان ہو جاتی ہے اکنومی آسان ہو جاتی ہے مورالیٹی آسان ہوتی ہے گھر بکنے سے بچتے ہیں لیکن اتنے آسان طریقے کو چھوڑ کر انتہا پسندی شدت پسندی پر ارتر آنا کہ جی میرا خاندان بڑا ہے ہماری استطاعت ہے نبی کی استطاعت نہیں ہوگی میں کیا کروں گا میری استطاعت ہے میرا سرکل بڑا ہے میں پولیٹیشن ہوں میرا آخری بچہ ہے میری پہلی بچی ہے میرا بیٹا ڈاکٹر ہے امریکہ سے ہے ایسے شدت پسندوں کو ختم کرنے کے لئے علماء کو آگے آنا پڑے گا دوستو بات مختصر کرتا ہوں میں آج جہیز کے خلاف لڑائی ایک جہاد سے کم نہیں ہے دوستو مدرسوں جتنی جماعتیں ہیں وہ یہ لازم کر لیں کہ نئے شامل ہونے والے جتنے کارکن رکنجو بھی ہوں گے آپ کے وہ پہلے دستخط کریں گے جتنے مرشد ہیں وہ پہلے یہ اہد لیں ہر مرید ہر نئے مرید سے یہ اہد لیں بلکہ سابقہ مریدوں سے اہد لیں کہ وہ جہیز کے خلاف جہاد کے لئے اوٹ جائیں جتنے مدرسیں ہیں وہ تمام طلبہ مولوی عالم کامل وارہ کے لئے داخلے سے پہلے یہ لکھوائیں نمبر ون نکاہ نبی کے طریقے پر کریں گے کوئی جہیز لیں گے نہ دیں گے اور اگر لے چکے ہیں تو واپس کریں گے کھانے لے چکے ہیں تو اس کا پیسہ واپس کریں گے نمبر دو ایسی کسی شادی میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے جہاں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف نکاہ ہو رہا ہو جہاں مارا نہیں جودہ بھائی کی رسمیں چل رہے ہو ایسا رخہ جس میں لڑکی کے والد سے کھانا لیا جا رہا ہو دیکھیں اور اس رخے کو پھاڑ کے پھیکیں اس طریقے سے اور چونکہ کل کے ممبروں کے مذہب کے سارے مذہبی حوالوں سے جتنے جلسے ہوں گے ان کے مہمان خصوصی مقررین وائزین یہی مذہبوں سے نکلنے والے ہیں اس لیے یہ ہر اسٹیج کے اوپر نہ صرف اس بات کا اعلان کریں بلکہ معاشرے میں چلتے پھرتے سوسائٹی میں ایک خود موڈل بن کر بتائیں دوستو چیف منسٹر کرلا کے اس واقعے نے ہم کو بڑی عبرت دلائی ہے کہ جو کام ہمارے ذمہ تھا اس امت کو کرنے کا تھا آج غیر کر رہے ہیں ذرا غور فرمائیے